انیس سال قبل بینکاک کے ائرپورٹ سے گریفتار ہو کر گوانتانا موبے کی امریکی جیل منتقل ہونے والے پاکستانی تاجر صحف اللہ پراچہ رہا ہونے کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ایک مختصر بیان کے مطابق صحف اللہ پراچہ کی واپسی کے لیے انٹر ایجنسی عمل کو مکمل کیا گیا ہمیں خوشی ہے کہ بیرون ملک قید ایک پاکستانی شہری واپس آ کر اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہو چکے ہیں صحف اللہ پراچہ کی رہائی کیسے ممکن ہوئی اس کی تفصیلات فیل وقت نہیں بتائی گئی تہم ان کو کیوں اور کیسے گریفتار کیا گیا یہ بتایا گیا ہے یہ سن 2003 میں گرمیوں کی بات ہے جب کراچی کے تاجر صحف اللہ پراچہ نے امریکی بزنس مین کے ساتھ ملاقات کے لیے کراچی سے بنکاک کے لیے پرواز لی لیکن وہ اس میٹنگ میں نہ پہنچ سکے صحف اللہ پراچہ کو سی آئی اے نے جولائی سن 2003 میں بنکاک ائرپورٹ سے حراست میں لے لیا جس کے بعد افوانستان کے بگرام ائر بیس پر منتقل کیا گیا جہاں انہیں بتایا گیا کہ انہیں القاعدہ کو معاملت فرہم کرنے کے الزام میں گریفتار کیا گیا ہے حراست میں لیے جانے کے بعد سبتمبر 2004 تک صحف اللہ پراچہ کو افوانستان میں بگرام کے فضائی اڈے پر واقع حراستی مرکز میں قید رکھا گیا اور پھر گوانتانہ موبے کی امریکی جیل منتقل کر دیا گیا جہاں وہ قید میں رہنے والے واحد قیدی تھے جن پر نہ تو کوئی فرد جرم آئیت کی گئی اور نہ ہی ان پر مقدمہ چلایا گیا صحف اللہ نہ صرف گوانتانہ موبے کے سب سے پرانے بلکہ سب سے عمر رسیدہ قیدی بھی ہیں جنہیں ان کی اہلیہ کے مطابق دورانہ حراست دو بار دل کا دورہ بھی پڑھا تاہم پریزنر ریویو بورڈ نے دو سال قبل دو دیگر قیدیوں کے ہمراہ پراچہ کی رہائیت کی منظوری دے دی تھی ان کے وکیل کے مطابق حکم میں کہا گیا تھا کہ پراچہ سے اب امریکہ کو آئندہ کوئی خطرہ نہیں صحف اللہ کے خاندان والوں کے لیے ان کی اچانک گریفتاری ایک دھچکہ ضرور تھی لیکن وہ اپنے خاندان کے پہلے فرد نہیں تھے جنہیں القاعدہ کو معاملت فرام کرنے کے شعبے میں گریفتار کیا گیا تھا صحف اللہ کی گریفتاری سے کچھ عرصہ قبل ہی ان کے سب سے بڑے بیٹے ازیر پراچہ کو مارچ دوہزار تین میں نیو یاک میں گریفتار کیا گیا اور ازیر پراچہ کی جانب سے درانے تفتیش دیئے گئے بیانات ہی دراصل صحف اللہ پراچہ کی گریفتاری کی ایک اہم وجہ بنے جب ازیر کو گریفتار کیا گیا تو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر القاعدہ کے رکن ماجد خان اور امار البلوچ کو دہشت گردی کے لیے معاملت فرام کی تہم ازیر نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انہوں نے ماجد خان کی کچھ کاغذات کے حصول میں مدد ضرور کی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ماجد خان یا امار البلوچ کا تعلق القاعدہ سے ہے ازیر پراچہ کی عمر تئیس سال تھی جب انہیں امریکہ کی ان صداد دہشت گردی فورس کی جانب سے دوہزار تین میں نیو یاک سے گریفتار کیا گیا ازیر اپنے والد صحف اللہ کی طرح امریکی شہریت کے حامل تھے اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں امریکہ میں موجود تھے تا کہ وہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو کراچی میں واقع ان کے والد کے پرتائش اپارٹمنٹس فروخت کر سکیں ازیر کا رہن سہن اور حلیہ مارڈن تھا کیونکہ وہ نہ صرف متعدد بار امریکہ کا سفر کر چکے تھے بلکہ انہوں نے کراچی کے مشہور نیجی سکول سے تعلیم بھی حاصل کی تھی ازیر نے دورانے تفتیش بتایا انہوں نے ماجد خان کی مدد اپنے والد صحف اللہ پراچہ کے کہنے پر کی ماجد خان امریکین یاد پاکستانی ہیں اور وہ میری لینڈ کے رہائشی تھے جہاں وہ اپنے والد کے گیس ٹیشن پر کام کرتے تھے ماجد خان کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پانچ مارچ سن دوہزار تین کو کراچی سے حراست میں لیا تھا گرفتاری کے بعد ساڑھے تین سال تک انہیں خفیہ حراستی مراکز میں رکھا گیا اور ان کے اہل خانہ کا بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا ماجد خان پر الزام تھا کہ وہ نائن الیون کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کے ساتھ مل کر امریکہ میں ایک گیس ٹیشن کو دھماکے سے اڑانے کے منصوبہ بندی کر رہے تھے